پاکستان سے جو پروڈیکٹس دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں ان پروڈیکٹس میں ایگری کلچر پروڈیکٹس کا بھی ایک بڑا حصہ ہے ایگری کلچر پروڈیکٹس میں مینلی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ رائس کی ہے چاول کے علاوہ بہت سے فروٹس ان ویجیٹیبلز وہ بھی پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتے ہیں دوسرے ممالک کو پاکستان کے مینگوز اور پاکستان کے اورنجز جو ہیں وہ بھی ایک سائزیبل پروپورشن ہیں ایگری کلچر پروڈیوز کے تو جو ایگری کلچر بیسٹ جو پلانٹ بیسٹ پروڈیکٹس ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک کو ان کے لیے ایک ایڈیشنل ریکوارمنٹ بھی ہے جس کو ہم فارم فائیو کہتے ہیں اس کا نام فائٹو سینیٹری سیٹیفیکیشن یا ہیلتھ سیٹیفیکیشن بھی ہے یہ ایڈیشنل ریکوارمنٹس ہیں جو کہ فل کرنی پڑتی ہیں کچھ جیسے اگر کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے تو کیا کیمیکل ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے اور کیا ٹیمپریچر ہے جو کہ مینٹین رکھا جائے گا اس کارگو میں اور اگر کوئی فمیگیشن کی گئی ہے کنٹینر کے اندر تو وہ کیا کی گئی ہے تو وہ تمام پاسیبل جو کیمیکل ٹریٹمنٹ کیے گئے ہیں جو کیے جا رہے ہیں جو کہ فارہ سیفٹی آف دا اس ایکسپورٹ کارگو ہے تاکہ یہ ایکسپورٹ کارگو جو ہے یہ سیف لی پہنچے اور اس کے اندر کوئی ایس سچ کوئی انسیکٹس نہ ہو اور کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی ہامفولنس کریٹ ہو سکے دوسرے ملک میں تو اس لیے یہ ایڈیشنل ریکوارمنٹ ہے اور اس ریکوارمنٹ کو فلفل کرنے کے بعد جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ یہ سیٹیفیکیٹ جاری کرتی ہے جس کو ہم فارم فائیو کہتے ہیں اور اس سیٹیفیکیٹ میں بھی یہی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کنسائنمنٹ کیا ہے کنسائنمنٹ میں کیا چیزیں شامل ہیں اور کتنے کارٹنز ہیں اگر کارٹنز ہیں تو یا کتنا ویٹ ہے اور یا سٹائگز ہیں تو وہ کتنے ہیں اور ٹوٹل کونٹیٹی کتنی ہے ٹوٹل والیم کتنا ہے اور کیا پروسیسز ہیں جو کہ اس پروڈکٹ کے اوپر کیے گئے ہیں اور اگر کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کنٹینر کو کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی انفرمیشن اور اس سے ریلیٹیڈ جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس سے ریلیٹیڈ انفرمیشن ریگارڈنگ دس کنسائنمنٹ is provided in this form 5 and a certificate is given by the government of Pakistan اس کی ہم ایک example دیکھ سکتے ہیں کہ this is a phytosanitary certificate اس میں لکھا ہوگا کہ کونسی organization ہے جو کہ یہ دے رہی ہے certificate which is the plant protection organization جو government of Pakistan کی ہی یقیناً اتارہ ہوگا کیونکہ یہ certify کرے گا اس کے علاوہ consigner یعنی کہ جو بھیج رہا ہے consignee جس کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور جو متعلقہ information ہے اس کے packaging کے بارے میں number of packages کے بارے میں country of place of origin کے حوالے سے جو وائج ہے اس کے حوالے سے یہ تمام detail information provide کی جائے گی which is certified by the government of Pakistan and it becomes a mandatory certificate in order to export the food related products to any country